بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم کے کفارے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ قسم کا کتنا کفارہ ہوتا ہے اور کس صورت میں لازم ہوگا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فیوچر یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر شرعی قسم اٹھائی جیسے اللہ کے نام کی قسم یا اس کے صفاتی ناموں میں سے کسی نام کی قسم یا مطلقن لفظ قسم کے ساتھ قسم کھائی تو یہ شرعی قسمیں ہیں ان کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوگا مثال کے طور پر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گی پھر اس نے اس قسم کو توڑ دیا یعنی کھانا کھا لیا تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا قسم کے کفارے کی تین صورتیں ہیں ان تین صورتوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر لیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا پہلی صورت یہ کہ دس مساکین یا دس شرعی فقراء کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے اس طرح کے جنہیں صبح کھلایا جائے انہی کو شام میں بھی یا پھر یہ کہ دس مساکین کو اوسط درمیان درجے کا لباس دیا جائے یا پھر یہ کہ چونکہ دو وقت کے کھانے کی قیمت ایک صدقہ فطر مقدار رقم کے برابر ہوتی ہے تو اگر دس شرعی فقراء میں دس صدقہ فطر مقدار رقم کو برابر تقسیم کر دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا حتیٰ کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ کم از کم تین شرعی فقراء میں بھی دس صدقہ فطر مقدار رقم کو برابر تقسیم کر دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن وہ شخص کے جو خود شرائعی فقیر ہے صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کفارے کی نیت سے لگتار تین روزے رکھے اس طرح کے درمیان میں کوئی ناغا کوئی گیپ نہ آئے تو اس کے حق میں یہ قسم کا کفارہ ہے ادا ہو جائے گا یاد رکھیں جس نے شرائعی قسم کو توڑا ہے اس پر کفارہ واجب ہوگا اگر وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا اللہ تبارک وطالعہ ان احکام شرائعی عملیہ کو اچھے انداز میں سیکھنے سمجھنے اور عمل بیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین